آج مسئلہ یہ ہے کہ ہم نے اپنے دوانی دنیاوی طاقتوں کو تو پاورفل کیا آج اتنا تو ہے کہ میں ڈاکٹر ہوں میں پیسڈی ہوں میں انجینئر ہوں میں نے اتنا دنیا میں پڑھا لکھا میں فلاں اہدے پر فائد ہوں لیکن مولا فرماتے ہیں یہ دنیاوی اہدے اپنی جگہ تم نے ترقی کی اپنے لیے ترقی کی اپنے اولاد کے لیے اچھا گھر بنایا اپنے لیے اچھی گاڑی لی اپنے اسباب زندگی کو تم نے فراہم کیا نبی فرماتے میں آیا ہی اسی لیے تاکہ تمہارے اخلاق کو روچ پر پہنچا دوں تمہارے معیار اخلاق تمہارا کردار کا معیار اتنا بلند ہو کہ فرمایا تو محسوس کر لیکن یہ کھانا پینا یہ چلنا پھرنا یہ سونا اٹنا یہ ازداد اولاد یہ تمام تر سے بات تو اللہ نے حیوانات میں بھی رکھی ہیں لیکن مقام انسان کیا ہے مقام انسان انسانیت یہ ہے کہ انسان اپنا روحانی مقام بلند کرے کہ اگر یہاں سے سلام کرے اور کہے السلام علیکی یا عبا عبداللہ اس کے کار یہ سننے کی طاقت رکھیں کہ مولا اسے جواب دے کم از کم ساٹھ ستر سال کی زندگی میں ایک مرتبہ اپنے مولا کی زیارت کر پائے کم از کم ساٹھ ستر سال کی زندگی میں ایک روحانی اشارہ دیکھ پائے وہی اشارہ جو میرسم کو ہوتے تھے وہی جو حبیب ابن مدہر کو ہوتے تھے وہی جو آیت اللہ بحجت کو ہوتے تھے وہی جو آگاہ مشکینی کو ہوتے تھے وہی جو آگاہ مرعشی نجفری کو ہوتے تھے یہ بھی آپ کی طرح میری طرح جیتے جاتے انسان تھے لیکن انہوں نے اپنے روحانیت کے پاور کو بڑھایا انہوں نے اپنی روحانیت کو بڑھایا کب مولا یہ روحانیت کیسے بڑھے گی پہلی بات امام نے فرمایا اپنی اقلوں کو بلند کرو آج کل کے معاشرے میں جوانوں کو چاہیے اپنی اقلوں سے سوچیں کہ مولا فرماتے ہیں ایک گھنٹے کا سوچنا ستر سال کی عبادت سے افضل ہے کیونکہ اس سوچ کے ذریعے تو خدا تک پہنچ سکتا ہے اس سوچ کے ذریعے تو ولایت تک پہنچ سکتا ہے آج شیعت کے تمام تر اختلافات کو اگر جمع کیا جائے ایک کتاب میں تو اس کی وجہ یہ ہے کہ ہم اقل و اقلانیت سے دور ہو گئے ہیں اگر اقل و اقلانیت ہمارے مذہب میں آ جائے ہم یہ سوچیں کہ ہمیں علم کہاں سے لینا ہے ہم یہ سوچیں یہ تمام تر دلائل مذہبی اور تمام تر دلائل اقلیہ جو ہیں یہ کیسی ہیں یہ اقل کے ذریعے سے حل ہوتی ہیں مین ترین پوائنٹ ہمارے اصول دین ہیں کہ مولا فرماتے ہیں جو انسان نماز سے دور ہے جو عبادت سے دور ہے جو ذکر خدا سے دور ہے اس کی وجہ یہ ہے کہ اس کی توحید سب سے زیادہ کمزور ہے فرما اگر توحید مضبوط ہو جائے تو انسان خدا کی عبادت کرنے لگے اگر توحید مضبوط ہو جائے انسان تسبیع پروردگار عالم کرنے لگے اہل بیت نے فرمایا ہم خدا کتنے قریب اس لیے تھے کیونکہ ہماری توحید مضبوط تھی تم نے اللہ کو مانا صرف سنی ہوئی باتوں سے کہ آج اگر پوچھا جائے کہ خدا ہے تو کیوں ہے اس کے وجود پر چند دلائل دیجئے شاید نوجوان چار دلائل دے سکیں شاید کوئی بچہ دلائل نہ دے سکیں جب بچہ باپ سے پوچھتا ہے بابا خدا ہے تو کیسے ہائے اس باب کے پاس بھی کوئی جواب نہیں ہے فرمایے سٹڈی کرو سوچو اور سمجھو اپنے رب تک پہنچ سکتے ہو اگر توحید مضبوط ہوگی تو نبوت مضبوط ہوگی اس لیے امام سے پوچھا کہ مولا اگر قیامت کے دن خدا نے یہ سوال کیا کہ تم نے مجھے کیوں مانا اور اگر آپ نے جواب یہ دیا کہ پروردگارہ میں نے باپ کے کہنے پر تمہارا کلمہ پڑھا میں نے مولوی کے کہنے پر آپ کا کلمہ پڑھا تو اللہ کی آباد آئے گی یہ دلیل قابل قبول نہیں اگر میں تمہاری یہ دلیل ماننوں تو اس بط پرس کی دلیل بھی بڑی مضبوط دلیل ہے کہ جب اس سے پوچھا جاتا ہے کہ تم نے بطوں کو سجدہ کیوں کیا وہ کہتا ہے کیونکہ میرے آبا و اجداد نے کہا میرے محلے والے نے کہا میرے رشتہ داروں نے کہا جس ماحول میں بے پلا اسی ماحول میں بڑا ہوا بھلا فرماتے ہیں مومن مچھر کی طرح نہیں ہوتا جہاں کی ہوا چلی وہاں پہ چلا جائے مومن مضبوط پہاڑ کی طرح ہوتا ہے اس کے اقائد مضبوط ہوتے ہیں یہ اپنے اصولوں کا کبھی سودا نہیں کرتا اس کا سر کٹ جاتا ہے لیکن اپنے اصولوں سے نہیں ہٹتا اس کی جان چلی جاتی ہے لیکن اپنے اصولوں سے نہیں ہٹتا موسیقی